جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہمارے معزز نیمان عالمی شورتی آفتہ سائنٹس جناب موترم جان علم صاحب جن کے ساتھ لانگ پسٹی ایس کال کے اوپر ہمارا رابطہ منخطہ ہو گیا تھا دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں جان علم صاحب آپ کو پروگرام میں خوشاندید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے جان علم صاحب جیسے کہ ابھی ہم نے انٹرو میں سارا ڈسکشن کیا کہ آپ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف فنڈیمنٹل اسٹیڈیز میں اور تین ہزار سائنٹسٹ آپ کے انڈر تمہار پر کام کر رہے ہیں آپ پاکستانی نجاد ہیں اور رشیہ میں آپ بتیس سال سے بطورہ سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں تمام چیزیں ہم نے ابھی آپ کی بیانگ کی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آپ کی پورے آل اوبر دہ ورلڈ کتنی میڈیسن کے خالق ہیں آپ جی میں نے بیس میڈیسن بھی جانتے ہیں جن کے پیٹر ہیں میں نے پاس بیس میڈیسن کے اور پورے ورلڈ میں پوبلش ہے بایا ہیٹھ منسٹری آف ریشن پڈریز صحیح کووڈ نائنٹین سے پہلے کووڈ نائنٹین سارس اور مرس اس میں کیا فرق ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں تو پھر ہم پروگرام کو مزید کھولتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ کووڈ نائنٹین سارس اور مرس یہ جو اس سے پہلے جو وائرسز آئے تھے جنہوں نے میڈیلیس کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا لوگوں کو اتنا اس میں کیا فرق ہے چینج کرتا ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کریں کہ کیا چینج کرتا ہے کس طرح کرتا ہے چینج کرتا ہے اس طرح چینج کرتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسل کوئی بھی ریکسی کوئی بھی سے ڈسکرائب کرتا ہے اس طرح یہ چینج کرتا ہے آپ نے ہاں صحیح کہ یہ جا رہا تھا کہ جب ویدر پاکستان میں گرم ہوگا تو اس حوالے سے یہ ختم ہو جائے گا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ لائے اس کی کیا بجائے اس کی سر میں آپ کو بڑی سیمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کی بوڈی کے لئے ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیٹی سکس پوائٹ سکس ہوتا ہے صحیح اور ٹی سکس پوائٹ سکس ٹیمپریچر میں ہی جب یہ بات رہا ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر کیا ہو سکتا ہے صحیح 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 صح 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 پاکستان کو انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی دل دو منز پورے پاکستان میں یہ میڈیسن لانچ کر سکتا ہوں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور دو تین مہینوں میں ہم انشاءاللہ پاکستان سے یہ مرض کو پوری طرح مکمل طور پر اسام کر سکتا ہوں صحیح جس طرح سے ابھی آپ کے کچھ وہاں پر جو میڈیکل انسٹیوٹس ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ رابطہ آپ کا قائم ہوا ہے وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو کتنا عرصہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر حکومت کا کیا معاملات رہ جائیں گے بیچ میں حکومت کی جیسے صرف یہ معاملات رہ جائیں گے کہ مجھے حکومت کو کہہ یہ کہ میری سب دل سے جنگلی کلائز کرے اور میری اس میں رہنمائی کرے مدد کرے تاکہ آپ یہ بچارے ہماری جو بین پائی ہماری سے مر رہے ہیں بچانے میں کام جاب ہو جائے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں بچارے جو ترب رہے ہیں دوزانہ مجھے ہزاروں کالز آتی ہیں اور بچاری عورتیں بچے بوڑے رو رہے ہوتے ہیں کہ ٹرنک سب آپ کی میڈیسن کب آئے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی میڈیسن جو ہے اس سے ہمیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ہم حسوس کر رہے ہیں تو جب یہ حکومت میرے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صرف پاکستان کو نہیں دنیا کو ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے سپلائی کر سکتے ہیں اور میں ایسے کمانے کے لیے نہیں میں نے یہ کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں میں اکسانیت کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں اللہ کا دیا ہو میرے پاس بہت کچھ ہے میں اب ایک مہینے سے زیادہ عرصہ مجھے پاکستان میں ہو گیا ہے میں یہ ڈوڈیٹ کر رہا ہوں کہاں سے کوئی آ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں ٹیس کے لیلہ جتنی میری وہ انویسمنٹ میں نے اپنی اس میں کر دی ہے میں ہزاروں لوگوں کو دیکھ کروں اور کئی لوگ جو ہے اللہ کے فضل اکسان سے بلکل ٹھیک ہو گئے جو کرونا کے پیشنٹ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ اللہ 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 نیگٹیو ہو جو گئے نیگٹیو ہو جو گئے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کیٹس کی خرابی ہے آہ یا یہ وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جیسے جنوبی کوریا کے اندر ہوا یہ باز لوگ جو کہ وہاں بلکل صحیح سہت مند ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ ان کے ریزرٹ جو ہے پوزٹیویٹیو آگا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی میں آپ کو پہلے بھی کہا ہوں یہ ایسا خطرناک وائرس ہے کیونکہ ہر 5 سیکنڈ کے بعد اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اپنے آپ کو موڈی شمیشن کر لیتا ہے اس پہ اس لیے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی تو میری میڈیسن میں بھی ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایسی فابر ہے وہ بھی 5 سیکنڈ میں اپنے آپ کو جینج کر لیتا ہے اور اس کا جس سیل میں جا کے یہ رہتا ہے جیمیش سیل میں چلی جاتی ہے میڈیسن اور وہاں جا کے اس کو کھار دی ہے مکمل طور پر اچھا مکمل طور پر صحیح آپ نے جو پروڈیکٹ ابھی تک بنائی ہے جو چل رہی ہیں کیا وہ رشیہ میں استعمال ہو رہی ہیں میں تو دیکھیں جب یہ معاملہ شروع آخری فلائٹ پکڑ کے میں پاکستان آگیا اگر میں وہاں آنانس کر دیتا تو مجھے کسی میں یہاں نہیں آنے دینا میں تو دیکھیں اپنے وطن کی محبت اور اپنے وطن کی چاہت اور اپنے جو پاکستانی قوم کی چاہت میں یہاں آیا ہوں میں اگر وہاں بیٹھ کے کرنا چاہتا تو میں وہاں سے ایکس ایکسپورٹ بھی کر سکتا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو خالی سے پاکستان نے پوری دنیا ہی کی انسانیت کیلئے فائدہ ہوگا اگر یہاں پر دیر لگتی ہے جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہینہ پر ہو گیا ہے اور اس کو تو ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اگر مزید ٹائم لگتا ہے تو کیا آپ رشیہ جا کر اس کو لانچ کرنا چاہیں گے کیا ارادہ آپ کا دیکھیں گے ابھی تو بالکل میں رشیہ یہاں تو میں بیٹھا ہوں میں تو یہی آس پڑا کے بیٹھا ہوں میں یہی سے سٹارٹ کروں اپنے ملک سے سٹارٹ کروں جس ارادے سے جس پر یہ سے آیا ہوں میں وہ اس سرادے سے میں یہی پہ کام کروں اگر اگر مجھے یہاں پہ کوئی رہنمائی یا کوئی ٹلیٹ فرم نہ بھی پھلا تو پھر میں کیوں نہیں میں پھر واپس جاؤں گا وہاں جا کے میں اپنا اسے سالہ وہاں سے جا کے سٹارٹ کروں گا لیکن مجھے افسوس ہوگا مجھے دکھ ہوگا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر پایا رشیہ سے بھی میں بہت محبت کرتا ہوں وہ بھی میرا سیکنڈ بطل وہ ہے کیونکہ میں نے وہاں سے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ حاصل کیا ہے تو میں رشیہ سے بھی محبت کرتا ہوں مجھے روزانہ فون آتے ہیں میرے دوستوں کے میرے ڈاکٹر سپولیکس کے میرے سائٹر سپولیکس کے میری فون آتے ہیں کہ اب واپس کا ہم آئیں گے تو میں میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پاکستان پر افسد لے جائے ہوں جب تک وہ پورا نہیں ہوتا میں انشاءاللہ پاکستان میں ہی رہو گا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی رہو گا اچھا بھائی جو بیس پیٹنٹ آپ کے پاس ہیں جو پوری آل آور دو ورل آپ کی دوائیں یوز ہو رہی ہیں اس سے اور اس وائرس کی فیملی سے کیا قریبی ربط ہے یا وہ بلکل مختلف قسم کے وائرس اس کے لئے ہیں میری جو میڈیسن ہے سر دوسری میڈیسن جو ہے اس میں کینسک کی میڈیسن ہے جو کہ بریسٹ کینسر برین ٹیومرز کینسر ٹیٹنٹی ٹیومرز کینسر اور بہت سارے دلے کے کینسر اس طرح کے کینسر کی میڈیسن سے ہیں اور ہارڈ کی میڈیسن ہے ہارڈ پیشن جو بائی پاس کے بلکل قریب ہوتا ہے وہاں سے میری میڈیسن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں کامیٹ بیماریاں اور بہت ساری اس طرح کی اٹھ کے لئے میری میڈیسن ہے اور اور ٹوٹل میری میڈیسن غیر سیڈفیکٹ کے ہیں میری سب میڈیسن کے زیرو سیڈفیکٹ ہے کیونکہ میری ٹوٹل میڈیسن جو ہے وہ منرل بیسد ہے منرل بیسد ہے اچھا آپ کی جو پروفائل ہے وہ اس وقت ہماری ٹی وی کی سکرین کے اوپر جو ہے وہ آویزہ ہے اور جتنا بھی انٹرو میں میں جلدی جلدی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کا تعریف کرا سکا وہ میں نے کرایا تھوڑا سا جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے جو آپ کا شعبہ ہے جو آپ جس کے اندر خاص محارت رکھتے ہیں تھوڑا سا انٹریکشن ہمیں اور دے دیں تو بہت بہتر ہوگا جی میں دیکھتا ہوں میں نے آپ کو مائل بیٹھی ہے میں اس میڈیسن میں ایجاد کر چکا ہوں جو منرل سے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور اس کے علاوہ میں دوہزر اٹھارہ کا دنیا کا میں نے بیسٹ سائنٹس کا ہواڈ کیا ہے کیونکہ نیوہ سے ایشو ہوا ہے اپنا سیویزر لینڈ سے اور دوہزر اٹھارہ کنیس کا بیسٹ سائنٹس کا جو ہواڈ تھا وہ پچھرے سال دسمبر میں ہماری کانگرس بھی پیرس میں فرانس میں وہ بھی میں لے چکا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس لوریانڈ ایوارڈ بھی ہے جو کہ ایک کنٹری کا نوبل ایوارڈ کینا جاتا ہے اور ایشیا کا گولڈ میٹل لوریانڈ ایوارڈ بھی میرے پاس ہے اور پہنچ سے گولڈ میٹل میرے پاس ہے اللہ یہ سب اللہ کی دین ہے میں نہیں سمجھتا ہی کہ یہ میری آہ میں نے بڑا دیر مارا ہے یہ سب اللہ کی محر مانی ہے کہ اللہ نے بہت ساری محر مانی اور بہت ساری ڈگریز ہیں جو آپ نے اپنے دیکھی ہیں میں اکیڈپیشن بھی ہوں اکیڈپیشن کیوں ڈگری ہوتی ہے وہ سائنس کی لازت ڈگری ہوتی ہے اور ہماری سینٹر ہے بہت بڑا ریشیا میں ماسکو میں اکیڈمی ہے بہت بڑی اکیڈمی جس میں بہت سارے سائنٹس مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں تو اس کا میں اکیڈپیشن بھی ہوں ایکٹیو ممبر بھی ہوں اور وہی پہ ہمارا سینٹر بھی ہے جس میں میں اپنی امام میڈیسن جو میں نے جات کی ہے وہی میں نے یہ صحیح پاکستان میں اگر آپ یہ بناتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان قوم کو جو ہے وہ حکومت کو آپ آفر کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آپ جو ہے وہ علاج دے سکتے ہیں اس کے اندر ایک آدمی کے لیے کتنی بوٹلز درکار ہوں گی کتنا لیکوٹ چاہیے ہوگا اور پاکستانی مالیت کے لیے ورڈیس نے اس کا مالی باز کرنا ہے اس نے اس نے سکریم بھی لینی ہے اس میں دراؤ بھی ڈالنے ہیں اور اس نے اس میںInterم دکاری سے تشاہیے بھی ہے اور اس کے لیے یہ دس دن کا براسج ہے میکسیمم دس دن میں پیشت جو ہے بالکل الحدللہ نارمل ہو جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے اور جو کرونا جس کو نہیں ہے آپ نے حفاظت کے لیے کرنا ہے کہ آپ کو کرونا نہ ہو تو پھر تو پانچ سو ایمل کی یا دو سو ایمل کی بوٹن بھی کافی ہے تو آپ پیلی اپنے اوپر سپریے کرتے رہے ہیں اپنے آفیس میں اپنے گاڑی میں اپنے کمیٹرس یا فون پہ اور جو دروازوں کے ہینڈل ہیں ان پہ اور اس طرح کر کے آپ اپنے آتوں پہ یعنی اس طرح کر کے سپریے کرتے رہے ہیں نیلی تو وہ سپریے جو ہے وہ آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے آپ کو سیف رکھتا ہے صحیح اور عام روٹین میں اگر آپ کی سپریے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹوٹی مار روز رہے ہیں لیکن اس علاقات میں جو کیونکہ کرونا کا دور چل رہا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا آٹھ سے دس گھنٹے آپ کی سپریے کر کے آپ دلکل صحیح ہیں تو اگر آپ کسی سے مل کے آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں پارٹی میں کسی مکشن میں یا کسی دوستوں کے ساتھ تو پھر آپ اس کو گائے بدائیں سپریے کو کرتے رہے ہیں یوز کرتے لیں صحیح اچھے یہ وائرل ہے ابھی خالی یا ایریل بھی ہے کیا یہ ہوا کے ساتھ بھی اٹیک کر رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ اس میں اس کے ایکسپرٹ ہیں مختلف قسم کی سیوریس چل رہی ہیں تو آپ سے میں استفادہ چاہوں گا سر یہ دیکھیں یہ جو فائرس ہیں یہ بالکل ہوا کے ذریعے ہی آتا ہے اور آپ کو اور کسی ٹیچ کرنے سے بھی آ جاتا ہے کیونکہ آپ جہاں 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 تقریبا نائٹی فائل پرسنٹ لوگوں کو زکان کی شکایت ہو رہی ہیں اور ہل کسی خانسی کلے کا انفیکشن ملکل ایسی ہے اس وقت عام روڑین ہے ہم تو یہ جو میری میڈیسن ہے یہ ایک اور آپ کو میں بڑی مزے کی بتاتا ہوں یہ بڑی حیران کرنے والی چیز ہے کہ پوری دنیا میں آئے تک ایسی کوئی میڈیسن تری بلی جو زکان کو دس منٹ میں نارمل کر دے بریک نہیں نارمل کر دے تاکہ آپ کی سانس بھی بال ہو جائے اور آپ کا زکان بھی رکھ جائے ایسی آئیت ہے کوئی میڈیسن آپ نے سنی ہے نہیں یا دیکھئے اور یہ میں زکان کے لیے نہیں دیتا لیکن اس حالات میں کیونکہ زکان تو سب سے پہلے رکنا ہوتا ہے آپ اگر یہ ڈروپ ڈالتے ہیں ناک میں چار چار پانچ پانچ دونوں سچائیڈوں میں تو ٹین منٹس آپ تک کمپلیٹلی زکان جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پانی بیہ رہا ہو ناک سے اور وہ رک جاتا ہے اور سانس آپ کی نارمل ہو جاتا ہے تو اگر گلے میں انفیکشن ہو گیا تو آپ اس سے تھوڑا سا پیئیں اور اس کو گلے میں بھی ڈال کے تھوڑا کر کے اعمال کریں اور پیئیں بھی اور اس کی سٹیم بھی لیں پیس پہ بھی اس کو سپری کریں آنکھوں میں بھی سپری کریں کیونکہ اس کے سیڈیفیکٹ نہیں ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں تو یہ آپ کو صحت بھی رکھتا ہے اور کرونا سے بھی بچاتا ہے صحیح اچھا بعض لوگ جو ہے وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں باہر بھی نہیں جا رہے ہیں مگر اپنے کھڑکی دروازے بند کی ہیں مگر ظاہری بات ہے ہم ساس جو لے رہے ہیں وہ اسی انوائرمنٹ سے لے رہے ہیں تو اس سے کس طرح سے سیف رہے ہیں ہم یہ دیکھیں اگر آپ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ ساس لے رہے ہیں آپ نے ماسک لگایا ہوئے تو آپ سیف ہیں تو یہ غلط ہوگا آپ ماسک لگا کہ آپ کبھی سیفٹی ہوتے ہیں اور دروازے بند کر کے ٹھیک ہے وہ سیفٹی ہے آپ دروازے اگر بند رکھیں کسی سے آپ ملے نہ کیونکہ حالات اس کی سمجھیں کہ باڈی فو باڈی جیسے میں نے پہلے بھی ہوتی ہے جاں آپ سیفٹی کریں بلکل کریں آپ شاپس میں جاتے ہیں گلپس پہن کے جائیں اور ماسک لگا کے جائیں تو کافی یعنی یہاں تک آپ کو لیت ملے گا لیکن اتنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فاسک لگا کہ آپ سیف ہو گئے تو وہ غلط ہو گئے آپ بلکل سیف نہیں ہیں کیونکہ ساس آپ لے رہے ہیں بلکل میکرو سائز ہوتا ہے میکرو سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا وائرس کا تو وہ اس سے بھی کیا کہتے ہیں پھر تو ہم گھر میں بھی سیف نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پوزیٹیف ہو رہا ہے جو کسی سے مل بھی نہیں رہے جو کسی سے مل بھی نہیں رہے جو مل بھی نہیں رہے ان کو بھی ہو رہا ہے یہ تھوڑے دل پہلے عورت کی کال آئی میں تھوڑا سا یہ جاتا چلوں یہاں اسلام آباد میں تو وہ بیچاری رو ہی تھی انہوں نے میرا بولٹ چینل پر پروگرام دیکھا وہاں میں میرا نمبر چل رہا تو انہوں نے لے کے رات کو فون کیا اور کہتی میری بیٹی کو ایک سو چار بغار ہے ڈاک صاحب اللہ اور میں میڈیسن دینی ہوں تو بغار اور زیادہ ہو جاتا ہے اور ساس ہی لے پا رہی ہے تو میں بڑی پریشان ہوں میری کوئی بدد کریں میں نے اسی بچوں کو اپنے تو میری ٹی ایم ہے میں نے ان کو کہا یہ میڈیسن فورن پچھائیں اڈریس لے کے ہم نے فورن میڈیسن پچھائی اور اللہ کے فضلوں قرب سے چار دنوں میں وہ بچی کمپلیٹلی نارمل ہوگی جس کے پیبرو میں آرڑی انفیکشن ہو چکا تو تب وہ ساس نہیں لے پا رہا تو اس عورت نے مجھے کہا بھائی آپ مجھے جہاں بھی بلا کے کہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لا کے کڑا کروں گی یہ میری بچی کو اس میڈیسن سے اللہ تعالی نے شباہ اچھا جہاں پر آپ کی میڈیسن جہاں پر میڈیسن نہ مل سکے چونکہ ابھی لانچ نہیں ہوئی وہاں جو آپ کے پاس تھی وہ آپ نے فردن فردن دی ہے دوسرے ملکوں میں جیسے ہم لوگ یہاں پر ہیں اور مختلف جہنگاؤں سے ہماری پرانسمیشن ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو جہاں پر میڈیسن آپ کی نہ پہت سکے اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے کیونکہ آپ کی ڈیپ ریسرچے اس وائرس کے اوپر کس طرح سے بچا جائے اس کے پریکاوشنس کیا ہے آپ اچھی طرح گرم پانی سے ہاتھ ہوتے رہیں ناغ کو ساہ بہتر ہیں گرم پانی سے اس میں کوشش کریں کوئی ایسی چیز ڈالیں جو انفیکشن کو جو پرکیریا کو ختم کریں پھر آپ ادرک اور پڑینے کا پریش ادرک اور پڑینے کا زیادہ سے زیادہ کعوہ پیئیں اور اس طرح کی چیزیں کریں اور ملنے دلنے سے پریز کریں مارکیتوں میں جانے سے پریز کریں اور جہاں زیادہ لوگوں وہاں بھی آپ نہ جائیں یہ ہی ادیاد ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ادیاد نہیں صحیح اچھا اگر کوئی پیشنٹ آپ بلکہ اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ اور آرہا ہے چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سینٹائزرز وغیرہ ہیں وہ نایاب ہو چکے ہیں بہت کم ملنے ہیں جو عام چیز مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے جو مل جاتی ہے وہ ڈیٹال ہوتا ہے تو اس کے اس پرے سے کوئی فائدہ ہے آپ مل جاتی ہے میں پہلے بھی ہوتا ہوتا ہے ڈیٹال ہوتا ہے کیا اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے یہ بڑا خطرناک وائرس ہے جو کہ اسی چیز کو کسی میڈیسن کو کچھ نہیں کمیتا میں پہلے بتا رہا ہوں تو ادیاد کریں آپ ڈیٹال سے ہاتھ پر نویں وہ نہیں لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے اگر آپ سمجھیں میں ڈیٹال کسی ہے سریٹ ایسر کے وہ کر کے میں سیف ہو گیا ہوں تو یہ غلط ہو کیونکہ آپ اس غلط خیمی میں نہ رہیں کہ آپ نے سریٹ ایسر لگا دیا ہے میں آپ پر ایسر کی جا سکتے ہیں یہ سب سے بڑی حماکت ہوگی جو ہمارے بہن بھائی یہ لگا کے کسی ہو جاتے ہیں یہ بلکل نہیں ہونا کیونکہ آپ اس کو بلکل نہیں سمجھ رہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلاہ ہے صحیح صحیح اچھا اگر کوئی پیشنٹ آپ کی دوہ استعمال کر رہا ہو کوئی مریض ہو جس کو آپ کی دوہ دی جا رہی ہو تو کیا اس کو کورنٹائن کرنا اور آئیسولیشن سیلپ آئیس آئیسولیٹڈ کرنا ضروری ہے یا وہ آپ کی دوہ کے ساتھ گھوم پر سکتا ہے جی دیکھیں جب وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے تو گھوم پر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ پھر دوبارہ کسی اس طرح کے وہ میشم سے ملے یا جلے وہ اپنی سیفٹی ضرور رکھے لیکن وہ بیمار نہیں ہوگا تو اپنے اوپر سپرے کرتے رہے اس میڈیسن کا تو سیف رہیں گے اگر وہ کہیں گے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں جا کے کسی بھی کرونا ویرس کا جو پوزیٹیو بیس ہے میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو وہ غلط ہو صحیح 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 کہ انہوں نے جیسے ختم کیا ہے میں جی سمجھنا ہوں اس طرح کسی کو ختم نہیں کرتا اس طرح سے اس طرح انہوں نے ختم کیا ہے وہ صرف نیوز پیپرز میں نیوز میں ہے لیکن کسی نے جا کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تھوڑا سا سوال دوسری طرف چلا کانٹوورشل ہو جائے گا بلکل صحیح ہے اچھا آپ کی دوائی جو ہے وہ خالصتاً منرل ہے یا اس کے اندر ہرمز بغیرہ بھی موجود ہے یہ منرل پیس ہے یہ بلکل اس کے کوئی سیٹرنٹ نہیں ہے اس کو مرائیڈنٹ عورت بھی یوز کر سکتا ہے اس کو ایک دن کا بچہ بھی آنکھوں میں بھی ڈال سکتا ہے بھی بھی سکتا ہے ایک دن کا بچہ بھی صحیح یوز کر سکتا ہے صحیح اچھا تو آپ کہہ رہیں گے یہ تقریباً دس دن کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے آل ٹوگیدر اس کو کرونا ہو جائے ایسا بھی تشک آ جاتا ہے تو دس دن کا ٹریٹمنٹ ہو ایسے کہ مرد تنے نہ دا کرے نہ دا کرے کوئی ایسا ہو بلکل آج ہی تشکتا ہو تو سکتا پندرہ دن لگ جائیں بارہ دن لگ جائیں لیکن دس دن جو ہے نا یہ نارملی الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دس دن کے اندر یہ بلکل نارملی جو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی جو پروڈیکٹ ہے اس کے انگریڈنٹس کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہی میری بیٹرٹ ہے یہی میری سیکرٹ ہے یہی میرا فارمولا ہے تو بازرد کے ساتھ آپ اس کو لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے دیں اور اس میں آرچی واضحہ نظر آ جائے گی اس میں پتہ چل جائے جائے کہ یہ سہت کے لیے مزر ہے یا سہت کے لیے فائد مند ہے یا نقصان دے نہیں ہے وہ لیب کے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے اچھا دوا کا نام دوا کا نام کیا تجویز کیا ہے آپ نے دوا کا نام کیا کیا ہے ہی ابھی اس کا انشاءاللہ کر رہے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں سیو لائف لیکن ابھی یہ واضحی فیصلہ نہیں ہے اس میں برکیت جل رہی ہے انشاءاللہ جب بھی ہم نے اس کا نام اس کی پیکنگ اس کا یہ سارا دیزائن جب کر لیں گے میں آپ کو اس کا دیزائن بیجھوں گا انشاءاللہ اور آپ کی جائر سے اس کو چاہے آپ دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں صحیح اچھا آپ کے پاس اپنی لیبارٹری آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ لے کر آئے ہیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان میں آپ کو آفر کی کہ جی آپ پاکستان کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر ملینز کی آبادی ہے بہت بڑی گنجان جو ہے وہ پاپولیشن ہے تو اس میں بہت زیادہ ویکسین آپ کو اس کی تیار کرنی ہوگی تو کیا آپ پاکستانی لیبارٹریز استعمال کریں گے ان سے لیبارٹریز مانگیں گے یا آپ کے پاس اپنا ایکیوپنٹ ہے اتنا کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی انسٹالیشن کر سکتے ہیں میں اپنے ادارے سے پلکل ایک چھو ہوں جب بھی مجھے ضرورت پڑی مجھے قوانٹی کا کوئی پروگرم نہیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی قوانٹی ہمیں چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں یہاں سے بنا کے اپنے بروپ میں پاکستان میں اور دنیا میں میں بلوا سکتوں اس کا کوئی ایشو نہیں صحیح مینوفیکچرنگ کا ٹائم اور کوسٹ پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگی کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اگر آپ اس کو مینوفیکچر کرنا شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو اس میں تقریباً دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی دارش کر چکا ہوں کہ تقریباً دو سے دین مہینے میں پورے پاکستان میں اس کو ہم سپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اس وائرس کو ہم انشاءاللہ دو تین مہینوں میں ہمیں کمپلیٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں دو تین مہینوں میں دو تین مہینوں میں اس دن سے جس دن سے ہم سٹارٹ لیں گے اس دن سے آپ لیں گے سٹارٹ تو ٹوٹل مینوفیکچرنگ یعنی کتنا ٹائم لگ جائے گا سٹارٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب سٹارٹ لیں گیا ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ریڈی ہے ٹھیک ہے جب پورا سیٹ اپ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پھر تو ہم نے آگے سپلائی دینی ہے نا ٹھیک ہے اس پہ کوئی دراج نہیں لگے گا صحیح اچھا پوری دنیا میں ہی ویکسین بنائی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے میں مختلف کن کن ملکوں سے اس کے اعلانات ہو جائیں گے کیونکہ آپ خود سائنٹسٹ ہیں اور دوسرے سائنٹسٹ بھی آپ کے یقیناً رابطے میں ہوں گے اور آپ کو اس پہ زیادہ معلومات ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس وقت ہماری آواز دو سو تقریباً ملکوں میں جا رہی ہے ہر جگہ ہی جہاں جہاں پر بھی کرونا ہے لوگ ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں تو ان کی تسلی کے لیے ذرا بہت ہی استفادہ ہوگا آپ سے ہمیں جی سر وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں میں بہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی جو ویکسین ہے یا میڈیسن ہے یا جو بھی منا رہا ہے میڈیسن یہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے اور یہ اپنے آپ کو ہر پانچ سیکن کے بعد بدلتا ہے تو ایسی میڈیسن ابھی تک میرے خیال میں میری نظروں سے نہیں گزری لو کہ اس کو پکڑ سکے یا اس کا علاج کر سکے ابھی تک کوئی میڈیسن میری نظروں سے نہیں گزری سوائے اس کے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بنا لی ہے تو بس یہ بن گئی ہے نہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس پر محنت کریں ہمارے جو سائٹسٹ بھائی ہیں محنت کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے دیں کیونکہ یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں جس کو چاہے وہ کامیاب کر دیں جس کو چاہے نہ کریں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے مجھ سے میں نے بڑی بڑی دنیا پڑی ہے جو پوشش کر رہی ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام نہیں ہوتا اچھے جیسے ہم اعلانات سن رہے ہیں کہ فلانا ملک فلانا ملک اس میں جو ان کے سائنٹسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیپٹمبر تک ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا تو یہ سوالے سے کتنی صداقت ہے چیزوں میں دیکھیں جی جب تک یہ ٹائم دے رہے ہیں اب تک تو میرا خیال اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ تو بہت بڑا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے دنیا میں کتنی جلدی یہ لوگ بچارے پوزیٹیپ ہو رہے ہیں پہلے ہزاروں میں تھا اب لاکھوں میں یہ چلے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دو چار مہنوں میں کیا حالت ہوگی تو اس کو کہیے کہ جو بھی ہمارے بھائی جو پولیکس ہیں جو کر رہے ہیں وہ جلدی کریں جلدی پینت کریں لپا ٹائم نہ دیں اگر کوئی اور بھی کر رہے ہیں جلدی سے جلدی ہے آنی چاہیے جو ایک اور حوالے سے آپ کی موجودگی سے استفادہ کرنا چاہوں گا کہ عموماً خوفناک ویڈیوز دکھائی جا رہے ہیں جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے جو اس کی میت کے قریب نہیں جا رہا کوئی اس کو مشینوں کے ذریعے سے کپڑوں میں ڈال کے دور لوگ کھڑے ہوئے خاص قسم کے یونی فارمز پینے ہوئے وردیاں پینے ہوئے خبر میں ڈالنا ہے اس کا ایک پوری دنیا کے اندر ایک اور خوف پھیلاوا ہے کیا میت سے وائرس لگ سکتا ہے اس کی کیا عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ تتوین ممکن نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی ایک بزارش کروں جب ایک باڈی ہے جب وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے کوئی بھی باڈی تو اس کی کچھ دنوں میں کیا حالت ہوتی ہے کیا چیز اس کو کھاتی ہے بیکٹیریا و وائرس بیکٹیریا بیکٹیریا اور وائرس تو ظاہری بات ہے اس کی کوانٹیٹی بڑھتی جائے گی جتنا وہ ٹائمز زیادہ جائے گا جتنا زیادہ پڑھی رہے گی جتنا ہی وہ بیکٹیریا اور وائرس بڑھتے رہیں گے ظاہری بات ہے وہ ہمارے لیے خطر نہ آگے تو وہ بالکل وہ صحیح کر رہے ہیں اتحاد کر رہے ہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے یعنی کہ جس طرح سے وہ تدفین کر رہے ہیں آپ کو محفوظ کر کر پورا ایک اس کی کٹ پہن کے محفوظ کر کے ہی کرنی چاہیے وہ پوری طرح اس باڈی کو ڈیمج کر چکا ہے یہ وائرس تو اس سے بہت اتحاد کرنی چاہیے تو بدا ٹھیک ہو گیا اس سے تو وہ وائرس نکل گیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس سے آپ کو اتنا نہیں کرنا چاہیے تو ڈیٹ ہو گیا اس سے ڈرنا چاہیے بالکل ڈرنا چاہیے صحیح اس سے پہلے کووٹ نائنٹین سے پہلے جو مرس خصوصی طور سے آئیتا ہے سائرس بھی آئیتا مرس بھی آئیتا مرس نے جو ہے وہ میڈلیس کو افیکٹ کیا تھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کی اس کا ڈی این اے کے حوالے سے اس کے اندر کیا چیز تھی وہ ایک مخصوص علاقے کے اندر کیوں تباہی پھیلا رہا تھا کہ وہ جیوگرافی اکلی دیپنٹ کرتا ہے کہ کچھ گرب علاقے ہوتے ہیں کچھ سرد علاقے ہوتے ہیں تو وائرس اور بکٹیریہ بھی ان علاقوں کے حساب سے عملہ کرتا ہے عملہ بر ہوتا ہے تو گرب علاقوں کا جو بکٹیریہ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے سرد علاقوں میں آگے وہ مار جاتا ہے اس کی گروت کام ہو جاتی ہے اس کی طاقت کام ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ چیزیں بڑی مائنے رکھتی ہیں ایسے کہ پاکستان میں بہت زیادہ بیماری ہیں کیونکہ یہ ہمارا گرب ملک ہے جیسے سعودیہ ہو گیا افریقہ ہو گیا ملکوں میں زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں بکٹیریہ اور وائرس اور انفیکشنز کی کیونکہ یہ گرب ملک ہے تو ملکوں میں کام ہوتی ہیں وہاں یہ چیزیں کام پائی جاتی ہیں صحیح اچھے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ان دونوں جو گزشتہ اسی کی فیملی کے وائرس تھے ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ختم ناک ہے اس لیے وہ گرمی میں بھی مر نہیں رہا ہے سر کچھ سے دوبارہ کیجئے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جیسے باز وائرس جو ہے وہ تھنڈے علاقوں میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں اپنی قوت باہل نہیں کر پاتے باز گرم علاقوں میں جو ہے وہ صحیح سے ورک نہیں کر پاتے ان کی قوت کم ہی ہے مگر کووڈ نائنٹین جو ہے آپ نے کہا کہ انجا ہی ختم نہ گئے مگر کووڈ نائنٹین جو ہے اور اس سے لڑتا کہ بیدر کو بالکل گرم ہو یا سرد ہو آپ کے سامنے اچھا یہ قدرتی طور پر پاپ اپ ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں یا اس کو بنائے گیا ہے یہ آپ نے پھر سوال اس طرح کا کرتی ہے میرے پاس بڑا اچھا جواب ہے میں ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ملک کا نام لیں میں صرف اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں نہیں 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 میں بالکل کسی ملک کا نام کیونکہ کسی ملک کا نام ہے ہی نہیں تو میں لوں گا نہیں کیونکہ اس میں نہ کوئی امریکہ انوال پر ہے نہ کوئی چینہ نہ کوئی کٹریز میں یہ ایک قدرتی آفت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ایک سیارہ گر رہا ہے زمین کی طرف آپ نے سنا ہوگا جب بھی کوئی سیارہ جب بھی زمین کی طرف اس کے ساتھ بہت سارے پٹیریہ بہت سارے انجان بیماریاں اور انجان ویرس اس سے پہلے آ چکے یا اس کے بعد بھی آتے تو میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے یہ قدرتی آفات ہے اس نے کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں بھیجی ہے پلاننگ کے ساتھ نہیں بھیجی ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جہاں اس نے پورے یورپ کو شدید جو ہے وہ زلزلے سے جو ہے وہ ہم کے ناظر کیاوا ہے ہزار ہزار امواد دو دو ہزار امریکہ میں مطلب اس طرح سے لوگ مر رہے ہیں اس کی حد نہیں مگر میڈلیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں عرب علاقوں کے اندر وہاں پر کرونا ہے تو مگر اس طرح سے امواد نہیں اس طرح سے یورپ کے اندر ہیں اس کی کیا حاجہ ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ عرب دو علاقہ ہے وہ کھولا علاقہ ہے اس میں یورپ جو ہے بلکل چھوٹے چھوٹے ملکے اور عبادی زیادہ ہے اس تو میل اس کی یہ وجہ ہے وہ بدانی علاقے ہیں اس میں دیکھیں ایک گھر یاپت ہے اور دوسرا گھر بہت دور ہے خیروں میں ٹھیک ہے لوگ رہا ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ بہت رکبے کے لحاظ سے بہت بڑی کنٹری تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے جیسے آپ لیشیا کو دیکھ لیں رکبے کے لحاظ سے بہت بڑا بلکل ہے تو وہاں بھی اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اتنا یورپ میں اور امریکہ میں ہے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں جہاں پر جو شہر زیادہ گنجان ہے اس نے وہاں پر زیادہ تباہی کیے کیونکہ کنٹیجز بہت زیادہ ہے باڈی ٹو باڈی ہیومن ٹو ہیومن زیادہ ٹرانسفر ہوا ہے جی جی سہی اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان میں کچھ مریض آپ نے ٹھیک کیے ہیں تو تھوڑا سا کچھ ہمارے ساتھ اس پر شیئر کریں گے کہ ابھی تک کتنے لوگ جنہوں لوگ دیکھو ہیں میرے پاس کچھ بائس میسیج ہیں لوگوں کے اپنے اپنے ناظرین کو آپ سنا سکتے ہیں میرے پاس اور بھی آئیں گے تو میں آپ کو آپ جس سے شیئر کر لوں گا انشاء اللہ اچھا اس میں ایک اس کے مریضوں کو ایک چیز اور دیکھی گئی ہے جن کو کرونا جا ریکاور کیا ہے جنہوں نے کرونا سے ان کی ساس پھول لائی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر زوف کا کی شکایت کرتے ہیں کیا کچھ زہریلے اثرات کا بھی حامل ہے یہ نہیں وہ دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے نا جب آپ کے پیپروں میں یہ جاتا ہے تو پیپروں میں انفیکشن کر دیتا ہے انفیکشن سے آپ کی ساس کی نالی ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ گروت کر رہا ہوتا ہے نا پیپروں میں جا کے اپسیجر لے کے گروت کر رہا ہے وہ ساس کی نالی ہے جب بند ہوگی تو داری بات آپ کو ساس دینے میں مشواری ہوگی جب مشواری ہوگی تو بلکل پیشن کی دیت ہو جائے جب ساس دینا بند ہو جائے صحیح صحیح اچھا آپ کی جو ہے وہ پاکستان میں آلہ حکام کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے جس میں انجو نصار صاحب ہیں شپر زہدی صاحب ہیں گوھر حنیف صاحب ہیں شریف صدیری صاحب ہیں انہوں نے آپ سے کیا اس کے اوپر کوپریشن کیا ہے کچھ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے بہت کوشش کر رہے ہیں جی جی یہ ہمارے ملک میں راج ہو اور ہم اس کو اپنے ہر پاکستانی تک پچھا سکے وہ کوشش کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں صحیح صحیح اچھا ایک آخری سوال کہ پلازما جو استعمال کرتے ہیں اور یہ کہا گیا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ پلازما دیں گے تو مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اگر یہ پروید نہیں ہے تو پورے دنیا میں پھر ہلاکتیں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں جی اس کی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں کیا بھی ایک نیک چیز میں بتا دوں آپ کو اس کی سپیڈ بہت سلو ہے کیونکہ آپ ایک دم ہزاروں پیشنٹس کو نہیں کر سکتے یا لاکھوں پیشنٹس کو بھی کر سکتے پلازما دیسوں بھی کر سکتے اتنی سپیڈ میں آپ خود سوچیں تو ٹھیک ہے میں ان کی عزت کرتا اترام کرتا انہوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یہ سن کے دیکھے لیکن جتنی سپیڈ میں یہ بڑھ رہا ہے یا جتنی سپیڈ میں یہ لوگوں میں برڈ ہو رہا ہے وہ اتنی سپیڈ میں ان کو کور نہیں کر سکتے اور جو میری میڈیسن ہے یہ دیلی کے ہم لاکھوں لوگوں میں یہ تقسیم کر سکتے اور اسے لاکھوں لوگ دیلی کے لیلی بچ سکتے دانا صحیح آپ کی جو میڈیسن ہے اس میں اور پلازما میں کیا بنیادی کیا فرق ہے لیکن وہ ایک پراسیزی ڈیفرنٹ ہے بالکل چھیک ہے وہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ پراسیز ہیں اس میں تو یہ فرق ہے جو ڈیفرنٹ پراسیز ہیں چھیک ہے جانالم صاحب ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل ایبیٹ ٹیوی کو دیا اور اس کی حساسیت کے بارے میں جو جتنی خطنناک ہے اور جو اس کا ازباب اور ازباب ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے اس کی راہ کا انتخاب کیا آپ نے جو ہے وہ جو ہے ہماری آواز کو علمگیر کرنے میں اپنا قدار ادھر کیا ہم انتہائی آپ کے مشکور و ممنون ہیں جی بہت بہت شکریہ مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ میں اپنی آواز آپ کے ذریعے اپنے دنیا جو جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں میں انتہائی جا سکا ہوں تو مجھے بھی تہائی خوشی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گورا ہے یا کالا یا مسلم ہے یا نون مسلم ہے میری سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سوامان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور باقی مولد بیماریوں سے بھی محبوب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ جان علم صاحب مزاک اللہ خدا حافظ جی ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے عالمی شورتی آفتہ سائنٹسٹ جناب محترم جان علم صاحب کو جو کہ اہل ایپیٹ ٹی وی پر جو پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کے پاس جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کے پاس دباہ موجود ہے کوویٹ نائنٹین کی جو کہ اس کو کیور کرتی ہے اور پریکاوشنس کے طور پر بھی اور جو ہے اس سے پہلے احتیادی تدابیر کے طور پر بھی اس کا ٹویٹمنٹ لیا جا سکتا ہے اس سے آپ محفوظ رہا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کے پاس متعدد گولڈ میڈلیسٹ ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ سیٹیفیکیشنز ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کافی پی ایس ڈیز آپ نے چھے سے زیادہ کی مئی ہیں آپ کے پاس رشیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ گولڈ سوٹ آپ کے پاس ہے آپ رشیہ یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی آف فنٹیمنٹل سٹیڈیز میں آپ وائس پریزننٹ ہیں اور تین ہزار تک آپ کے جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ آپ کے انڈر ماں پر کام کرتے ہیں اور رشیہ میں ہی دوہ سازی کی دنیا میں آپ کا ایک منفرد نام ہے پریز دوائیں آپ کے نام سے پیٹنٹ ہے جس کی انہوں نے ایک تفصیل بتائی اور اس کے علاوہ کیلیفورنیا اور آکسفورٹ سے آپ نے کہا کہ وہ ایفیلیٹڈ ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس وقت بتیس سال رشیہ میں آپ نے سرف کی ہے اس وقت پاکستان نائم ہے ہم حکومت پاکستان سے دس بردہ دس بردہ جو ہے وہ بستہ گزارش کریں گے کہ جان عالم صاحب جو کہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی محبت میں اس وقت پاکستان تشریف لائے میں ہیں تو ان سے استفادہ کیا جائے اور کچھ پاکستان کی جو بڑے جو طبی انسٹیوٹس ہیں جو میڈیکل انسٹیوٹس ہیں ہماری اطلاع ہمارے پاس موجود ہے کہ ان سے جان عالم صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے مگر حکومتی جو عادے دار ہیں وہ یقیناً اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بیزنگ ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے ابھی آپ کے ساتھ نام لیے جو کہ ایک اس حکومت میں جو نسار صاحب شپرزہدی صاحب شعب صدیقی صاحب جو بہر حریف صاحب ان تمام شخصیات کے ساتھ جو کہ پی ایم صاحب کے انتہائی خریب سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی ہے تو ہم یہی بار بار مودے بانا گزارش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے انسانیت کو محفوظ کیا جائے اپنی حکومت پاکستان اس کے ادر انیشیٹ لے قدم آگے بڑھائے اگر یہ دواء پاکستان سے جو ہے وہ لانچ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں انسانیت کام آتی ہے تو نہ صحیح پاکستان محفوظ ہوگا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار اور اس کا رتبہ بھی بلند ہوگا تو ہمارے جو ہے وہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہم نے پوری کوشش یہی کی کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ پوری دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسان اس ختمناک بیماری اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں یہ سلسلہ منخطہ ہو سکے اور الے بیٹ ٹی وی اس سلسلے کے منخطہ کرنے میں آپ کو سہت دینے میں آپ کی زندگیاں بچانے میں کوئی کردار ادا کر سکے تو وہ ہم اس کے اوپر پوری گفتو کر رہے تھے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات دی فوکس میں تو کل سارے کل چار بجے یوکے ٹائم سے ہوگی اور آج شام رات کو شب آٹھ سے دس بجے علماء عبدی صاحب کے ساتھ بیان حقیقت میں ہوگی اپنے کی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ